موسیقی سات اکٹوبر دو ہزار دیس کو حماس نے اسرائیل پر بہت بڑا حملہ کیا تھا اور اس حملے کے بعد اسرائیلی سینہ حماس کو مٹانے کے لیے گازہ میں گھس گئی تھی لیکن لیپنان کا ہجباللہ اور یمن کا ہوتی اس کی سب سے بڑی ڈھال بن کر میدان میں اترے ہیں ہوتی تو لال ساگر میں لگاتار اسرائیلی جہازوں اور امریکی یدھپوتوں پر حملے کر رہا ہے بوٹی نے اعلان کر دیا تھا کہ جب تک اسرائیل گازہ میں یدھ نہیں روکتا تب تک وہ اسرائیل پر حملہ کرتے رہیں گے بوٹی کے حملوں کی وجہ سے لال ساگر میں سمودری ٹریفک پوری طرح سے ٹھپ ہو گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آئی ڈی ایف تینوں مورچوں پر جنگ لڑ رہی ہے حالکہ ہماس کا رکشہ کا وچ بن کر آئے ہجباللہ کو بھی نہیں پتا تھا کہ آئی ڈی ایف اس کا کال بن جائے گی اور ایک ایک کر کے ہجباللہ کے کمانڈروں کے وکٹ گرنے لگیں گے آپ کو بتا دے کہ 27 ستمبر 2024 کی رات کو آئی ڈی ایف نے لیپنان کی رازدھانی بیروت پر قریب 80 ٹن کے بم گرائے جس میں ہجباللہ کے پرموک حسن نصر اللہ اور کئی بڑے کمانڈروں کی موت ہو گئی نصر اللہ کی موت سے پورے لیپنان میں بدحواسی فیلی ہوئی ہے اور ہجباللہ کے لڑا کے خائل شیر کی طرح پی ایم نتنیاہو کے خون کے پیاسے بن گئے ہیں لیکن اس سب کے بیچ ہوتی نے نتنیاہو کو مارنے کی کوشش کی ہے دراصل ہوتی نے اسرائیل کے وینگیرون ائرپورٹ پر فلسطین ٹو بیلیسٹک مسائل داگی اور یہ مسائل ایسے وقت پر فائر کی گئی جب نتنیاہو امریکہ سے یو این کو سمبودھت کر کے واپس لوٹے تھے وہیں اس حملے کو لے کر ہوتی کے پروکتہ بریگیڈیا جنرل یایا ساری کا کہنا ہے کہ ہوتی کے لڑاکوں نے بیلیسٹک مسائل فلسطین ٹو سے یہ حملہ کیا اس حملے سے ایک دن پہلے 28 ستمبر کو ہوتی نے تیلا ویو پر اسی مسائل اور ایشکلون میں ایک پرامکس سینے ٹارگٹ پر یافا ڈرون سے حملہ کیا تھا عملیت استهداف لمطار یافا المسمی اسرائیلی من غوریون وذلك اثناء وصول المجرم بن یامین نتنیاہو وقد نفدت العملیه بصاروخ بالسطین نوع فلسطین ٹ ان القوات المسلحة اليمنیہ ومعها كل شرفاء واحرار الامة مستمرة في الرد على جرائم العدو الاسرائیلی ولم تتردد في رفع مستوى التصعید استجابة لمتطلبات المرحل ومشارکة في الدفاع عن غزة وعن لبنان وإن هذه العملیات لن تتوقف إلا بعد وقف العدوان على غزة وكذلك على لبنان ہوتی کا کہنا ہے کہ وہ گازا اور لبنان کی سرکشہ میں اسرائیلی ابرادوں کا جواب دیتا رہے گا ہوتی کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسرائیل جب تک اس کی مانگیں نہیں مانتا تب تک وہ یود کا دائرہ بڑھانے سے ہچکے گا نہیں ہوتی نے کھلے طور پر یہ بھی کہا ہے کہ آئی ڈی ایف جب تک گازا اور لبنان پر حملے بند نہیں کرتی تب تک وہ اسرائیل پر حملہ کرتا رہے گا انتصالا لمظلومیتا الشعب الفلسطینی وردا على جرائم العدو الصهیونی في غزة ولبنان اطلقت القوات الصاروخية في القوات المسلحة اليمنیہ عملیت استهداف لمطار یافا المسمى اسرائیلی من قوریون وذلك اثناء وصول المجرم بن یامین نتنياهو وقد نفذت العملیه بصاروخ بالسطینی نوع فلسطین اثنین ان القوات المسلحة اليمنیہ ومعها كل شرفاء واحرار الامة مستمرة في الرد على جرائم العدو الاسرائیلی ولن تتردد في رفع مستوى التصعید استجابة لمتطلبات المرحلہ ومشارکة في الدفاع عن غزة وعن لبنان وإن هذه العملیات لن تتوقف إلا بعد وقف العدوان على غزة وكذلك على لبنان خوتی مسائل اٹیک پر اسرائیلی میڈیا نے کہا کہ شکروار کو بیروت میں آئی ڈی اف حملوں میں مارے گئے حجب اللہ نیتا حسن نصر اللہ کی حتیہ کے جواب میں ایران سمرتھ دھوٹی نے قسم کھائی تھی کہ پرتیرود کو توڑا نہیں جائے گا اور اس کے ترند بعد مسائل داگ دی گئی آئی ڈی اف نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ شنیوار شام یمن سے مدعے اسرائیل میں لانچ کی گئی ستا سے ستا پر وار کرنے والی بیلیسٹک مسائل کو ہوای سرکشا بلو نے دیش کی سیماوں سے باہر ہی مار گرائیا حالکہ مسائل سے کوئی سیدھا نقصان نہیں ہوا لیکن سترہ ورشی لڑکی معمولی روپ سے گھائل ہو گئی جب سائرن بجنے کے دوران جلدماجی میں آ رہی کار نے گلتی سے اسے ٹک کر مار دی آپ کو بتا دیں کہ نصر اللہ کی حتیہ کے بعد ہی اسرائیل نے لیبنان پر حملے بند نہیں کیے ہیں بلکہ 28 ستمبر 2024 کی رات کو بھی آئی ڈی ایف نے بیروت کے دکشن اپنگریے علاقے میں کئی ہوای حملے کیے ہیں وہیں نصر اللہ کو لے کر آئی ڈی ایف کے ریڈیو کا کہنا ہے کہ ایف تھرٹی فائیو لڑاکو جیٹس نے ہجبولہ کو مارنے کے لیے بنکر رودھی بم دا گئے تھے جس میں نصر اللہ کی امرتی ہوئی وہیں دوسری طرف ہوتی کو روکنے کے لیے امریکہ اور بریٹین نے یمن میں ہوتی کے ٹھکانوں پر کئی ہوای حملے کیے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہوتی ٹس سے مس نہیں ہوا ہے موسیقی